اب خبر یہ ہے کہ غریب عوام پر ایک اور بوجھ عدویات کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہونے جارہا ہے فارماسوٹیکل کامپنیز نے عدویات کی قیمتوں میں سات فیصد اضافہ کیا ہے اور شوگر، بلڈ پرشر اور السر کی عدویات چالیس روپے تک مہنگی ہو گئی ہیں سویل بیٹی آپ بتائے گا جتنی بھی بیسک میڈیسنز ہیں وہ تو مہنگی ہونے جارہی ہیں اور جو انسانی جان بچانے والی عدویات ہے کیا ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا مدیہ دیکھیں پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے جب اقتدار سنبھالا تو اس کے دو چار ماہ بعد ہی مختلف عدویات سات کمپنیز نے قیمتوں میں اضافہ شروع کر دیا نومبر، دسمبر اور جنوری کندر عدویات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا جس سے عوام کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہوا اس معاملے کے اوپر جب بہت زیادہ پریشر بیلڈ ہوا تو حکومت نے نوٹس بھی لیا اور ہدایت کی گئی اڈیٹر جنرل پاکستان کو کہ ڈریپ کا آڈٹ کیا جائے اور مسلمی قنون کے دور حکومت میں جو پالیسی وضع کی گئی تھی عدویات کی قیمتوں میں اضافہ سے متعلق اس کا بھی جائزہ لیا جائے لیکن ابھی وہ پروسس جاری ہے اڈیٹر جنرل پاکستان نے اس کا آڈٹ کرنا بھی باقی ہے لیکن اس سے پہلے نیب نے بھی تحقیقات کی تھی جب اس سے پہلے دویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا اور نیب نے تحقیقات مکمل کر کے ایک ارب چھاسی کروڑ پاکستان کے اندر ریفرنس فائل کیا جس کے اندر بہت سے سینئر لیول کی جو منیجمنٹری ڈریپ کی وہ لوگ بھی اس کے اندر نومینیٹ کیے گئے اور کچھ کمپنیوں نے نیب سے پلی بارگین بھی کی جو اس بات کا ثبوت تھی کہ ان کمپنیوں نے قیمتوں میں اضافہ بلا جواز کیا تھا لیکن ابھی وہ معاملہ پیرلل جاری ہے کہ لیکن اچانک مختلف ادویات ساز کمپنیوں نے سات فیصد یہ ادویات مزید مہنگی کر دی ہیں ڈریپ حکام سے ہم نے رابطہ کیا کہ کیا حکومت اور اس کے ساتھ ڈریپ کی کانسٹنٹ کے ساتھ یہ قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے تو انہوں نے اس پالیسی کا ذکر کیا اور قانون کا ذکر کیا ریگولیشن کا ذکر کیا جس کے اندر ادویات تیار کرنے والی کمپنیوں کو یہ اجازہ دی گئی ہے کہ وہ سات فیصد تک ادویات مہنگی کر سکتی ہیں ایک سال کے دوران اور اسی پرویین کے اندر انہوں نے یہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے اور جس کے نتیجے میں شگر بلڈ پریشر اور آلسر کی ادویات کی مختلف کی قیمتیں ہیں مارکیٹ کے اندر جو ہم نے اجازہ لینے کوشش کی وہ چھالیس روپے تک مہنگی ہو گئی ہیں شگر کنٹرول کرنے والی جو میڈیسن ہوتی ہیں اس کی ایک پیک کی قیمت میں تیس روپے اضافہ ہو گیا ہے اضافیت کنٹرول کرنے کے لیے ادویات بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں اس کا ایک فی پیک چھالیس روپے کا مہنگا ہو گیا ہے اس طرح مختلف جو گولیاں تھی وہ بھی مہنگی ہوئی ہیں سر درد کی گولی مہنگی ہو گئی ہے بلڈ پریشر کی ادویات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے تو کہنے کے مقصد سات فیصد تک انہوں نے اضافہ کر دیا ہے اس کی مزید بھی ہم اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے ڈریپ حکام کہتے ہیں کہ پالیسی کے اندر ان کو یہ اجازت ہے کہ وہ سات فیصد اضافہ کر سکتے ہیں لیکن اس کی بھی کوئی سیٹن کرائیٹیریا یقینی طور پر ہونا چاہیے جب پرائیمیس معاملے کو ٹیک اپ کیا تھا یہ معاملہ وفاقی کبینہ میں گیا تھا اور وہاں پر کہا گیا تھا کہ اس ساری پالیسی کو ریویو کیا جائے اور اس کے ساتھ منسٹری آف نیشنل ہیلتھ ریگولیشن اور ڈریپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اگر کمپنیاں یہ کوئی سیٹ فارمولا نہیں ہے کہ ہر سال آپ بیٹھے بٹھائے آپ سات فیصد اضافہ کر دیں کیا کس حد تک انفلیشن ہوئی ہے کس حد تک دیگر فیکٹرز جو ہیں وہ اس کے اندر اضافہ ہوئے ہیں ان کی پروڈکشن کاس کی حد تک بڑی ہے اٹلیسٹ اس کے اندر ریویو تو ضرور ہونا چاہیے لیکن اس ریویو کو وہ ریویو کیا بغیر یہ دیویات مہنگی کر دی گئی ہیں پہلے ہی مہنگائی کے نتیجے میں عوام کوئی شدید مشکلات کا سامنا ہے اور پہلے جو جنوری کے اندر جو قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا وہ وزارعظم کی ہدایت پر اور وزارت نیشنل ہیلتھ ریگولیشن کی مداخلت کے بعد وہ جزوی طور کے اوپر وہ اضافہ واپس لیا گیا تھا لیکن اب دوبارہ اضافہ کر دیا گیا ہے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ڈریپ جس کے اندر سپیشل جس کا آڈٹ بھی جاری ہے اور وزارعظم کے معاملے خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا جو کافی ایفرٹس کر رہے ہیں اس پورے ہیلتھ سیکٹر کو سٹیم لائن کرنے کے لیے وہ اس معاملے کے اوپر ضرور تروجہ دیں کہ جو ایک فارمولہ ہے سلانہ بنیادت کے اوپر سات فیصد قیمت میں اضافہ کا کہ عوام کی بائنگ پاور بھی اس طریقے سے بڑھ رہی ہے کہ عوام کی مشکلات میں پہلے کس حد تک اضافہ ہو چکا ہے اور کہ عوام یہ بوجھ ہر صورت برداشت کر سکتے ہیں اور یہ وہ اضافہ ہیں جو ہر ایک غریم آدوی کو استعمال کرنے پڑتی ہیں مجبور ہے لیکن یہ اضافہ کر دیا گیا ہے لیکن ابھی تک وزارت نیشنل تھیلت ریگولیشن اس کے پر کوئی اپنا موقع نہیں دیا ڈریپ نے یہ معاملہ کمپنیوں پر ڈال دی ہے کہ مسلمی قنون کی گورنمنٹ نے جو پالیسی بنائی تھی اس پالیسی اور اس ریگولیشن کے تحت یہ کمپنیاں اضافہ ہیں کہ وہ سات فیصد اپنی عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کر لیں